میرے عزیزوں آج جو بیان کرنے کو ہوں خدا مندیسی مسیح کے نام میں تو وہ آج کا کلام جو ہے اس کا موضوع جو ہے وہ ہے رول آف ڈسائپلز شاگردیت کے اصول جو کہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے شاگردی کی اور اس میں انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا تو آج ہم کس طرح سیکھتے ہیں اور ان لوگوں نے کس طرح سیکھا اور خدا نے ان کو کیسے کیسے سکھایا اس بات پر ہم غور کریں گے میرے پیارے عزیزوں مقدس حنوق کو ہم دیکھتے ہیں جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تین سو سال تک خدا مند کے ساتھ چلتا رہا اور خدا مند کو یہ پسند آیا کہ اسے اٹھا لیں تو اس کے آگے پیچھے جب سارے سیاکو سباک کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہاں ہم کسی کو بھی اس کا استاد نہیں دیکھتے بلکہ خدا خود اس کا استاد ہے اور اس نے اپنے عمر بھر اٹھائے جانے تک وہ خدا کے کلام کا پرچار کرتا رہا اور خدا نے کہ پاک رو نے جو اسے سکھایا اس کو اس نے بیان کیا اور جب اس کا وقت پورا ہوا تو خدا نے اس کو اٹھا لیا سو اس کے بعد ہم مقدس نو کو دیکھتے ہیں تو نو کے ساتھ بھی خدا خود کلام کرتا رہا اور نو آگے اس کا بیان کرتا رہا مگر دیکھنے والی بات جو خاص ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کا بھی کوئی آرگومنٹ نہیں دیکھتے اس ساری ان کی خدمت کے پیریڈ میں کہ انہوں نے کچھ خدا کے ساتھ کچھ آرگومنٹ کیا ہو ایسا کچھ نہیں بلکہ جو کچھ خدا نے ان سے کہا انہوں نے وہی کیا اور جیسے کہا ویسے ہی کیا نو کے بعد میرے پیارے عزیزوں آگے سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ عبرام سے ہوتا ہے عبرام کو جب خدا چنتا ہے تو جیسا اس کو خداون نے کہا کہ تُو اپنے ناتے داروں میں سے نکلا اور جہاں تجھے میں کہتا ہوں تُو اس جگہ پر جا اور جو کچھ تجھے میں کہوں تو وہ کر اور میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا سو عبرام نے خدا کی بات مانی اور وہ وہاں سے نکل پڑا اور لوٹ جو اس کا بتیجہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ نکلا مگر لوٹ کو خدا نے کہا نہیں تھا ابراہم کو خدا نے سپیشلی کہا تھا تو بھی وہ اس کا عزیز ہونے کے ناتے سے اس کی محبت میں یا کسی بھی طرح جو میں نے اپنی زندگی میں سنایا سیکھا ہے کہ لوٹ جو تھا وہ ابراہم سے بہت پیار کرتا تھا اور اس لیے وہ پیچھے نہ رہا اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہی تھلوں گا تو وہ ساتھ ہی نکلا اور ابراہم جس خدا کی حضور چلتا تھا وہ بھی اسی خدا کو مانتا رہا اور جو علم خدا نے ابراہم کو دیا وہی اس نے بھی حاصل کیا آگے ابراہم سے ازہاق پیدا ہوتا ہے اور ازہاق نے بھی وہی کیا جو اس کے باپ کے خدا نے کہا تھا اس نے بھی اپنے باپ کے خدا کی تابع داری اور فرما برداری ایسے ہی کی گو کہ ابراہم سے بھی غلطی ہو گئی اور ازہاق سے بھی ہوئی تو بھی خدا نے تحمل کیا اور ان کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ اس بات کو سمجھ گئے اور آگے کو انہوں نے کچھ اس طرح کی مستق نہ کی بلکہ پورے دل سے وہ خدا کے حضور چلتے رہے اور اسی کے فرمان کو بجا لاتے رہے اب آگے جب نصب نامہ ازہاق سے چلتا ہے تو پھر تو اس میں سے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں ایک اصہو اور ایک یکوب تو ان دو میں سے جو تھا وہ خدا کے کہنے کے مطابق پہلے ہی سے الگ رہا اور اس نے اپنے باپ کے خدا کی تعلیم کو نہ سمجھا اور وہ غیر قوموں میں جا کر گھس گیا اور انہی کے ساتھ اس نے اپنا دل لگایا مگر یکوب اپنے باپ کے حکم کا اور اپنے باپ کے خدا کے حکموں کا فرمہ بردار رہا تو خدا کا وعدہ ساتھ ساتھ پورا ہوتا رہا جو ابراہم کو اس نے کہا تھا کہ اتنی طری نسل بڑھاؤں گا کہ تو گن نہ سکے گا مگر وہ چار سو سال تک غلامی میں رہیں گے سو آگے ایسا ہوا کہ یکوب کی اولاد مصر میں انہیں جانا پڑا غلامی میں جانا پڑا اور اس غلامی میں ان کو ان کی پرورش کرنے کے لیے اور ان کا بندوبست کرنے کے لیے خدا نے کسی بھی طرح یوسف کو ان سے پہلے وہاں پھیج دیا اور خدا نے یوسف کو وہاں عزت بکشی اور اس کو سارا جو تھا اس مصر کے نظام کا کارمختار بنا دیا تو وہاں پھر جب اس کے بھائی اس کے پاس گھئے تو اس نے اپنی زندگی بھر ان کی وہاں پر پرورش کی سو یہ یہاں تک ایک سلسلہ چلتا ہے لیکن آگے جب ہم اس سے نکلتے ہیں جب ان کو غلامی کے ان کے جو چار سو تیس برت جب ہو گئے تو خدا کو اپنا وعدہ یاد آیا کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں ان کو اس غلامی سے نکال بھی لوں گا تو جب نکالنے کا وقت آیا تو خدا نے مقدس موسیٰ کو پیدا کیا اور مقدس موسیٰ کی پدیش بھی ایک موجزہ پدیش تھی فراؤن کے حکم کے خلاف تھی اور اس کی ماں جو تھی یکبر جب اس کے جننے کا وقت آیا تو اس نے اپنے دل میں قصد کیا کہ میں اپنا بیٹا کسی کو مارنے نہیں دوں گی تو اس نے خود سے ہی اس کو جنا اور دین مہینے تک چھپائے رکھا اور سرکنڈوں کے ٹوکرے میں رکھ کر جب اس نے دریائے نیل میں چھوڑ دیا جب وہ چھپ نہیں سکتا تھا تو تو بھی خدا نے وہاں پر ان کی مدد کی اور اس کی بہن کے وسیلہ سے موسیٰ کو فراؤن کے محل تک پنچا دیا گیا اور وہ اس کی بیٹی کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے سارے مصر کے علوم حاصل کیے لیکن جو کچھ اس کی ماں یکبر نے اس کے دودھ پلانے کے دوران جو شریعت اس میں اتاری تھی وہ اس کے اندر تھی خدا کے کلام کا جو دخم تھا وہ اس میں بنا ہوا تھا اور اسی کے وسیلہ سے اس نے اپنے قوم کے ایک شخص کے لیے غیرت میں آ کر تو اس نے مصری کا قتل بھی کیا اور جب وہ سارا کچھ نمائی ہو گیا تو بھی خدا اس کو ظاہری طور پر عزت دکھا رہا تھا کہ فراؤن نے اس کو کہا کہ یہ سارا میں تخت کا نظام تجھے سونپ دوں گا بس تُو ایک بار کہہ دے کہ یہ غلطی تجھ سے نہیں ہوئی لیکن اپنے باپ دادا کے خدا کے لیے موسیٰ نے اس کو جو ہے وہ نہ تسلیم کیا اس کی بات کو لیکن موسیٰ جو کچھ اس سے پہلے وہ کرتا رہا تھا اور جس طرح وہ نظام کو چلا رہا تھا اس کے ایک متاثر کن شخص تھا جو اس کی ان سب کاموں سے متاثر تھا خدا نے اس کے لیے کہا نہیں تھا اس کو لیکن وہ اس کے کاموں سے متاثر تھا اور وہ چروع سے ہی اس کی عزت کرتا تھا اور اس کا نام جو ہے وہ ہے یشوہ یشوہ نے ایک طرح سے موسیٰ کی جو ہے شہگردی کی ہے اس کو اس نے استاد مانا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ رہا اور بائبل مقدس میں تو ایسا نہیں لکھا لیکن میں نے جب ٹین کمانمنٹس فلم دیکھی تھی تو اس میں میں نے کسی جگہ پر دیکھا تھا کہ جب مقدس موسیٰ کو مصر سے نکالا گیا تو وہ خورب کے پہاڑ پر جب تھا تو جب نیچے اترا وہاں سے تو نیچے اس کو یشوہ ملا تو اس سے ایک صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس سے متاثر تھا اس کے بغیر وہ بے چین تھا اس لیے اس نے بھی چکے سے وہاں کا سفر کیا مصر سے وہاں تک کا اور وہ اس کے پاس چلا گیا لیکن پھر وہ اس کے آگے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ واپس کیسے گیا لیکن جب موسیٰ کو خدا جب کام سونپا کہ تو میری قوم کو وہاں سے حضاد کرائے گا تو موسیٰ جب دوبارہ مصر میں جاتا ہے تو بھی یشوہ اس کے ساتھ ساتھ رہا وہ دیکھتا رہا کہ خدا کا بندہ کس طرح کام کرتا ہے مگر اس نے کبھی بھی مقدس موسیٰ کے آگے زبان اپنی نہیں کھولی نہ اس سے کبھی کوئی بات کی سو جب موسیٰ مقدس موسیٰ جب اپنی قوم بن اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلا ہے تو بہت سے جو تھے مصری بھی ساتھ میں آئے جنہوں نے زبردستی بن اسرائیل کی بیٹنوں سے شادیاں کر لی ہوئی تھیں اور ان کے بچے بھی ہو گئے ہوئے تھے تو نہ ہی وہ ان کو چھوڑنا چاہتی تھی نہ وہ چھوڑنا چاہتے تھے تو وہ بھی اس وقت وہاں سے خروج کر کے ساتھ میں آگئے تو آگے بیعبان میں بھی جب موسیٰ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور موسیٰ کے تابع رہا یشوہ اور خدا یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور اسی بیعبان میں ہی موسیٰ یشوہ سے ایک شخص متاثر ہوا جو نون کا بیٹا کالب ہے لیکن کالب بھی اس سے متاثر ہو کر وہ ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا اور کبھی بات نہیں کرتا تھا اور نون کے بیٹے کالب کا ساتھ رہنے کا جو تھا سلسلہ وہ بھی آگے جا کر پتہ لگا کہ وہ کتنا فرما بردار تھا اپنے آقا مقدس موسیٰ کا اور یشوہ کا کہ جب بیعبان میں سے یرہو کے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے جب دس آدمی گئے تو ان میں دو جو تھے وہ ایک یشوہ تھا اور ایک کالب تھا یہ ساتھ گئے تو وہاں جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے سامنے تڑے معلوم ہوتے ہیں تو ہم جب یہاں آئیں گے تو یہ تو ہمیں مار دیں گے تو وہاں کالب نے ایک گواہی ضرور دی اس نے کہا کہ ہمارا آقا جس خدا کو جانتا ہے اور ہمارے آقا کا خدا جو ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس نے اگر وہاں سے نکلنے میں فتہ بخشی ہے تو یہاں بھی وہ فتہ بخشے گا تو ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے لیکن بنی اسرائیل نے یہ بات نہ مانی اور جب واپس آئے تو وہاں بھی آ کر اپنے بھائیوں انہوں نے یہی چھوڑ مچایا کہ وہ نہیں نہیں ہم تو وہاں نہیں جا سکیں گے تو اس وجہ سے خدا نے ان کو وہیں پربیہ بان میں ہی چالیس سال میں مارا اور اگلی نئی نسل کو جب آگے خداوند لے کر جاتا ہے تو اس سے پہلے خدا نے موسیر کو بھی واپس اپنے پاس بھلا لیا اور پھر تب خدا نے آگے یشوہ کے سپرد کیا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ سب کچھ سمجھ چکا ہوا ہے اور جان چکا ہوا ہے تو خدا نے کہا کہ آگے اس قوم کو دو ہی شخص لے کر جائیں گے باقی کسی کو میں وہاں جانے نہیں دوں گا جو پرانے وہاں سے نکلے تھے تو یشوہ اور نون کا بیٹا کالب ہی آگے گئے اور اس سے آگے وہ لے کر چلتے رہے اور تمام بنی اسرائیل کو وہ سب ملک جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ دلوائے اور تمام بورپرس قوموں کو وہاں سے بھگایا گیا اور ان کو وہاں پر سب کچھ مانٹ دیا گیا اور یہ سارا کام جو تھا وہ یشوہ کرتا رہا کیونکہ یشوہ کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ تھا کہ میرے شریعت کی کتاب جو ہے وہ تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے کو اسی کا دیان دے اور جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا تیری قوم کو دے دوں گا اور خدا نے ایسا ہی کیا اس کے آگے پھر اور بڑا سلسلہ چلتا ہے نبیوں کا پھر داؤت کا بھی سلسلہ چلتا ہے سیمول کا سلسلہ چلتا ہے ساول کا سلسلہ چلتا ہے تو یہ سارا سلسلہ چلتا آیا اور یہ سب وہ لوگ تھے جو خدا کے حکم کے مطابق چلتے تھے اور خاص طور پر سیمول جو تھا اس نے کمانڈ سب لیا اور لیڈرشپ لیا اور اسی نے ساول کو مسا کیا اسی نے ہی داؤت کو مسا کیا تو یہ سلسلہ چلتا آیا لیکن بڑی دیر کے بعد جا کر ایک اور شخص خدا نے برپا کیا اور اس کا نام ہے ایلیہ ایلیہ کو جب خدا نے برپا کیا تو ایلیہ سے خدا نے کہا حکم دیا اس کو کہ علیشہ بن صافت تو ہے تو اس کے پاس جا اور جب تو وہاں پہنچے گا تو وہ بارہ جوڑی بیل جتے ہوئے تجھے ملے گا تو اس کو لے لینا تاکہ تیرے بعد وہ نبی ہو سو مقدس ایلیہ نے ایسا ہی کیا اب یہاں ایک اور سیکھنے والی بات ہے کہ دیکھو خدا نے اس امیر ترین آدمی کو لیا چنا اب دو تین دن پہلے گروپ میں یہ بات چل رہی تھی کہ خدا نہیں چنتا جبکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے ہی تم کو چنا ہے تم نے مجھے نہیں چنا تو پھر خدا ہی کہتا ہے خدا من یس مسی کا ہی فرمان ہے کہ کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا جب تک میرا باپ اس کو کھینچ کر نہ لے آئے تو آج بھی میں اس کے ساتھ یہ بات اٹیج کرتا چلوں کہ ہم لوگ جو گواہی دیتے ہیں خدا کے کلام کی دعا ہی دیتے ہیں تو اگر کوئی زندگی متاثر ہوتی ہے تو جو کلام خدا ہمارے موں سے سادر کرواتا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خدا کا روحی ان لوگوں جن کو متاثر کرتا ہے ان کو چھو لیتا ہے تو وہ خدا کو قبول کرتے ہیں اور وہ پھر خادموں کے اور قریب ہو جاتے اور دل جمعی سے کلام کو سنتے اور مسیح یسو کی طرف راگوب ہوتے اور رجوع کرتے ہیں جب تک خدا کا پاک روح کسی کو متاثر نہ کرے تب تک میں اور آپ کسی کو متاثر نہیں کر سکتے دوسرا یہ بات ہے کہ اکثر لوگ میں جب بات کلام کسی جگہ سنا رہا ہوتا ہوں تو بعد میں لوگ کہتے ہیں جی آپ کا کلام بہت اچھا تھا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کلام میرا نہیں کلام خدا کا ہے اور خدا اچھا ہے اور اس کا کلام بھی اچھا ہے اور جو دل لگا کر اس کو سنتے ہیں ان کو اور بھی اچھا وہ زور بخشتا اور انہیں تقویت دیتا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتا اور وہ اس کے کلام ہز اٹھاتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ خدا نے جب مقدس ایلیہ سے کہا تو ایلیہ اس کے پاس گیا تو ایلیہ نے اس کو جا کر اپنے موں سے کچھ نہیں کہا لکھا ہے کہ ایلیہ نے اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دی اور اس نے اپنا حل روک دیا اور باقی سب کو بھی اس نے رکھ نے کے لئے کہ دیا اور حل روک کر علیشہ کے موں سے صرف اتنا اکلا کہ اگر اجازت ہو تو کیا میں اپنے باپ کو بتاؤں اب دیکھو اس چادر میں کتنا مسہ تھا کہ وہ چادر اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ شخص تجھے اپنے ساتھ جانے کو کہہ رہا ہے تو اس نے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ بات کر رہا ہوں تو مقدس سے لئے کہ وہاں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے کیا تو یہ کچھ کہا تو اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے اور علیشہ نے وہاں پر اپنے بڑھا بڑھا جوڑی بیل ربق کیے اور حال پنجھالی کہ اس نے اندر بنا کر دیکھ پکا کہ وہیں سب لوگوں کو کھلا دی اور وہیں سے اس کے وہ پیچھے ہو لیا اب بڑی خاص بات یہاں آئی ہے کیونکہ پیچھے خدا خود سے سکھاتا آیا لیکن جنہوں نے سیکھا ان کا میں نے نام بیان کیا ہے جو یشوہ ہے اور نون کا بیٹا کالب ہے تو ان کا اور اب علیشہ کا دیکھتے ہیں کہ علیشہ جب مقدس ایلیہ کے ساتھ چل پڑا تو میرے عزیزو پوری بائبل دیکھ لیں وہاں کوئی لیمٹ نہیں لکھی کہ مقدس علیشہ اپنے استاد کے ساتھ کتنی دیر رہا یا کتنی دیر نہیں رہا کوئی لیمٹ پیریٹ نہیں لکھا اور دوسری بات ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اس نے دورانے شگردیت کبھی بھی اس سے کوئی بات کی ہو یا اس سے کہا ہو کہ مجھے بھی کچھ بتا کہ تو کیا کرتا ہے اور تو کیسے کرتا ہے ایسا کچھ نہیں لکھا لکھا ہے تو اس کے بارے یہی لکھا ہے کسی جگہ پر کہ جب وہاں پر ان لوگوں کو ضرورت پیش آئی تو جنگ کے سمیں پر گئے ہوئے تھے سامریہ اور یحوسفت مل کر تو یحوسفت نے وہاں کسی سے سوال کیا کیا کوئی یہاں نبی ہے تو یحوسفت کو یہ جواب ملا کہ ہاں ایک ہے اس نے کہا کون ہے اس نے اس کے بارے میں اتنے بتایا کہ وہ جو ایلیہ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا کرتا تھا یعنی علی شاہ تو بڑی غوربل بات ہے یہ سمجھنے کی کہ دیکھو صرف اتنی ہی تعریف اس کی سنی ہے کہ وہ ایلیہ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا کرتا تھا اٹمین کیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایلیہ کے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا اس کے سونے جاگنے کا اس کو پتا ہوتا تھا اور جب اس کو پتا ہوتا تھا کہ اب اس نے عبادت میں بیٹھ رہا ہے یا کچھ کرنا ہے تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ اس کو طہارت بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے مسلم بھائیوں کی زبان میں وضو بھی کہا جاتا ہے یہ اس کا کام تھا یہ وہ کرا ترہا کوئی لیمٹ پیریڈ نہیں ہے کتنے سال وہ ساتھ رہا مگر جو بات انڈ پر ملتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ جب ایلیا کے اٹھائے جانے کا وقت ہوا تو خدا کے رو نے علیشہ کی مدد کی تو اس نے اس کو اس کے خلوت خانے میں ہی اس کو سمجھایا کہ اب تو اس سے کچھ مانگ لینا کیونکہ یہ تجھ سے جڑا ہو جائے گا اور وہ تین جگہوں پر جل جال کو گیا اس کے ساتھ تو تینوں جگہوں پر جب ایلیا نے اس سے کہا کہ تو یہاں ٹھائر تو مجھے ذرا کام ہے میں آتا ہوں تو میرا انتظار کر تو وہاں پر جو انبیاء زادے اس کو ملے انہوں نے بھی اس کو کہا کہ یہ تجھ سے جدا ہونے والا ہے تو اس کو ایسے اکیلہ نہیں چھوڑنا اس سے کچھ لے لینا اس نے کہا مجھے پتہ ہے آپ چھپ رہو اور تینوں جگہ پر اس نے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کر تو اس نے کہا مجھے تیرا دگنا چاہیے میرے عزیزو اس نے جب کہا کہ تیرا دگنا چاہیے تو مقدس ایلین اس سے کہا کہ اگر تو مجھے دیکھ لے تو تیرے لیے دگنا ہی ہو جائے گا اور ایسا ہوا اس میں خاص طور پر شی سے اس کی شاگردی کی اس سے سیکھا اس کو سمجھا مگر زبان نہیں کھولی آج ہمارے یہاں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمارے گروپوں میں یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں گروپوں میں سب سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے ہم سیکھنے کے لیے کرتے ہیں لیکن ایسے سے جواب آگے سے مطلب کیا وہ ابھی اپنا اس کا مطلب شروع نہیں کر پاتا تو اس کو پہلے سے ہی ٹوک دیتے ہیں کیا یہ شگردیت کا طریقہ ہے کیا سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کیا خدا کے مقدس لوگ جو ہوئے ہیں انہوں نے اس طرح سیکھا ہے میں نے اسی لیے ہنوک سے شروع کیا ایسا نہیں کیا اور جب ایسا نہیں کیا تو پھر جیسا ان کے لیے ہونا چاہیے تب ویسا ہی ان کے لیے ہوا لیکن جو لوگ آگے اس طرح بات کرتے یا نافرمانی کرتے ہیں وہ پھر کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہم علیشہ کے شگرت کی بات کرتے جہازی کی تو اس نے کیا پایا اپنے استاد سے کچھ نہیں پایا کیونکہ وہ لالچی تھا اور وہ اس کے اتنی پرواہ نہیں کرتا تھا اس لیے اس کو کوئی ایسا کوئی رتبہ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوا ملا لیکن علیشہ دگنے کا رتبہ ایسا ملا ہے کہ جب سامریہ میں کال تھا تو کال کو تقریبا تین سال ہو چک لے تھے اور لوگ اپنے گھروں کے فراد جو تھے وہ چھپ کے چوری چوری ان کو کسی طرح پکڑ کے قتل کر کے تو ان کو پکا کر کھاتے تھے تو گھون کر کھاتے تھے یہ جیسے بھی تو بادشاہ نے جب رات کو دیوار پر پھرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے تو اس نے جب یہ ماجرہ دیکھا کہ دو آپ میں لڑ رہے ہیں ایک عورت اور ایک مرد تو وہ عورت اس کو کہہ رہی تھی کہ تو نے میرا بیٹا کل تو قتل کروا دیا تو آج تیری باری ہے یا اپنا بیٹا دے یا تو خود اپنے آپ کو جب کروا تو وہ ایسا جب نہیں کر رہا تھا تو یہ ماجرہ جب بادشا دیکھا تو اس نے اپنے سپہ سلار کو بلایا اور اس پر بڑا خفہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سب علیشہ کی سے چل پڑا لیکن مقدس علیشہ جہاں بیٹھا تھا اس کو پتا تھا کہ کون آ رہا ہے تو وہاں جن آدمیوں کے پاس وہ بیٹھا تھا ان کو اس نے کہا کہ ایسے ایسے کوئی آ رہا ہے تو وہ جب آئے تو دروازے بند کر دینا اس کو اندر نہیں آرے دینا اب اتنی بات وہ کہہ رہے تھے تو اندر چلا گیا تو اس کو دیکھا تو مقدس علیشہ نے اتنا کہ جس کام تو آیا ہے مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں میں تجھے خدا کا کلام جو فرماتا ہے خدا وہ بتا دیتا ہوں کہ کل تیرے شہر کے پھاٹک پہ اتنے کو گندم اور اتنے کو اور یہ یہ کچھ ہوگا بکے گا تو اس نے کہا کہ کفر بکتا ہے تیرا خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو وہاں جو مقدس علیشہ کے الفاظ ہیں جو اگر میں غلطی پڑھنا ہوں تو اس نے کہا کہ جو میں نے کہنا تا میں نے کہہ دیا یہ تو ہو کر رہے گا مگر تجھے کھانا نصیب نہیں ہوگا میں ان لفظوں پر گوھر کرتا ہوں کہ میں نے جو کہنا تھا کہ دیا یہ کسی نبی نے ایسا نہیں کہا کہ میں نے جو کہنا تھا کہ دیا آپ پوری بائبل دیکھ لیں لیکن صرف یہ علیشہ کو کا لفظ صرف خدا نے کہا میں جو ہوں سن میں نے کہا میں نے تم کو یہ حکم دیا یہ خدا کے بارے پہ مقدس علیشہ کو دیکھ لو کہ پھر خدا نے اس کو کیسا دگنا دیا اس کو بھی یہ اختیار تھا کہ وہ کہے کہ میں نے یہ تو ہو کر رہے گا مگر تجھے کھانا نصیب نہ ہوگا اور ویسا ہی ہوا اور جہازی نے علیشہ سے کچھ نہیں پایا آگے پھر اسی طرح سلسلہ چلتا ہے کہ خدا نبیوں سے کلام کرتا ہے اور نبی جو تھے اس کا بیان کرتے ہے اب آگے مسیح یسو کے دور اس کو سمجھنے والے اور اسے سیکھنے والے صرف بارہ رہ گئے مگر باقی سب بھاگ گئے اور ان بارہ سے جب اس نے پوچھا کہ تمہارا کے خیال ہے تو انہوں نے کہا زندگی کی بات ہے تو تیرے پاس ہے اب تجھے چھوڑ کر ہم کہا جائیں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان یہ سمسی کے شگرد کتنی خموشی سے سیکھتے رہے ہیں کہیں بھی انہوں کا آرگومنٹ نہیں ہے اور جو اگر ہم آرگومنٹ دیکھیں تو کیا ہے کہ جس بات کی ان کو سمجھ نہ آسکی وہ انہوں نے الیجگی میں جب اس کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تھے تب کئی بار ان کو ڈانٹ بھی پڑی مگر پھر خدا ان یہ سمسی نے ان کو اس بات کا سمجھایا پورے طور سے تفسیل کے ساتھ سمجھا اور انہوں نے سمجھا مگر آگے وہ جو اب میں اس کو کیا کہوں کوئی بارگین نہیں کی آرگومنٹ نہیں کی کچھ نہیں کیا اور اس سے بھی آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو خرابن یسوسی نے اپنے شاگردوں سے کہا اب تم جا کر شاگرد بناؤ تو پھر آگے انہوں نے بھی شاگرد بنائے اور پورا نیا ادنامہ پڑھ لیں اور سب خط جو ہیں نیا ادنامہ کے وہ پڑھ لیں کہیں بھی کسی شاگرد نے آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا تو جس بات کا ان کو نہیں علم تھا اس کے بارے میں انہوں نے اپنے سینئر جو تھے جن سے انہوں نے کلام سنا اور کلام سن کے مسیح سپریمان لائے تھے ان کو ہی پوچھا کہ ہماری کلیسیہ میں یہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتا دوں اور جس طرح مقدس پالوس حسول یا پترس نے یا فلپس نے یا مطی نے یا جیسے ان کو گائیڈ کیا انہوں نے ویسا ہی کیا اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہے میرے یہ سب یعنی کے اتنی گفتگو کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہمارے پاس علم ہے اور علم بھی کون سا جو دنیاوی علم ہے جو سکولوں میں ہم حاصل کرتے ہیں یونیوریسٹیوں میں حاصل کرتے ہیں اور کالوجز میں حاصل کرتے ہیں تو یہ اصل میں تو کرتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس ایک اچھی ڈگری ہو ہمیں اچھی جاب علم مگر خدا کا الہی علم جو ہے وہ اس علم سے کہیں بالا تر ہے لیکن جب اس کو بھی ہم اسی طرح سیکھیں گے میں نے اس والے علم کو بھی دیکھا کہ لوگوں نے نہیں میں صرف پانچوی تک پڑھا ہوں پانچوی تک ہمیں تو جورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم استاد کے سامنے آنکھ بھی اٹھی کر سکتے لیکن آج کا دور دیکھیں آج کے دور میں انہی سکولوں کے سٹوڈنٹ کالجز کے یونیوریسٹی کے سٹوڈنٹ وں نے اس سے پچھلے سالوں میں نظر مارے کتنے کتنے اپنے استادوں کو بری طرح مارا ہے کئیوں کے قتل کر دیئے کئیوں کو ویسے بری طرح مارا کئیوں کو ویسے ضلیل کیا تو کیا جو شگرد ایسا کرتے ہیں کیا وہ خدا سے کچھ سے یا ان استادوں سے کچھ سیکھ پائیں گے یہ فیصلہ میرا سب سننے والوں کے اگر وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے اگر میرے عزیزو ہم نے سیکھنا ہے تو خاموشی سے سیکھیں اور پھر دوسری بات جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جیسے شگرد جس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو اپنے استاد سے الیتگی میں بات کر لیتے تھے اگر کسی بات کی سمجھ نہ ہے یا کوئی شخص آپ کو سمجھا نہ پائے اس کے پاس ایسے الفاظ نہ ہو جو آپ کی سمجھ میں اتار دیں تو پھر اپنے خدا کے حضور خموشی سے گھٹنے ٹیک لو اور خدا کا پاک روح آپ کو آپ کے خلوت خانے میں ہی سکھا دے گا اس کا مطلب اس کا میننس اور ان ساری معاملات کے سیاق سواق جو ہے وہ آپ کو خدا سکھا دے گا لیکن یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہی بات شروع کرتے تو ہم اس کو آگے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تھی نہیں آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ خود کو سیکھنے کی ضرورت ہے خود سے گوھر کریں کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں استاد کے لئے کوئی عزت کوئی قدر نہیں ہے تو بھئی جب سب خود ہی استاد بنے ہوئے تو پھر یہ نہیں کہنا چاہئے کہ ہم نے تو سیکھنے کے لئے یہ سوال رکھا ہے میری بات تو کتائی کر لیتے ہیں پاسٹر جوید بٹی صاحب تو یہ بھی شاید کئیوں کو برا لگتا ہوگا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ برا لگنا چاہیے اس لئے میرے پیارے بھائی و بین ہمیں اگر شاگیردیت کرنی ہے ہمیں کچھ سیکھنا ہے منوان آپ مان لو کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم انسان ہیں فانی انسان ہیں غلط بات ہو سکتی ہے لیکن اس غلط بات کو صدارنے کے لئے آپ اپنے اس استاد کو زج کرتے رہیں لوگوں میں ضلیل کریں یا ان کے ساتھ بیس کریں تو یہ سب کچھ کرنے کی بجائے آپ اسی سوال کو خدا کے حضور رکھ لے تو خدا کا پاک رو جو ہے وہ آپ کو سکھا دے گا اس کی اچھی اور سچی حقیقت کو وہ آپ کو بتا دے گا مگر ایسی تو جسارت کو ہی نہیں کرتا تو آپس میں ایک دوسرے کو پھر نیچہ دکھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو یہ شگردیت کا اصول جو ہے میرے پیارے بھائیو یہ غلط ہے یہ شگردیت کا اصول نہیں ہے شگردیت کا اصول وہی ہے کہ خموشی سے سیکھو جن کو میں استاد مانتا ہوں جو میرے استاد ہیں سادو سندر سنگھ سوامی جن کو میں مانتا وہ میرے سامنے بھی سوال نہ کرتا لیکن وہ میرے سامنے نہیں میں نے ان کو بند دیکھے میں نے ان کی تعلیم کو سمجھا ہے اور اس کو پڑا ہے تو اگر مجھے ان کی کسی تحریر کی سمجھ نہ آئے تو اب وہ تو میرے سامنے نہیں ہیں مگر میں خدا کے پاک روح کی جو ہے اجازت سے میں کہیں بھی کسی بھی محفل میں بیٹھ جاتا ہوں اور بلکل خموشی کے ساتھ کبھی بات نہیں کرتا وہاں پر تو تب میں سیکھتا ہوں لیکن یہاں میں گروپوں میں یہ دیکھا کہ پوری بات نہیں ہوتی تو اپنی بات تو پیارے بھائیو میں خوراون یہ سمسی کے عزلی نہ چاہتے ہو تو یہ طریقہ کا سیکھنے کا نہیں ہے تو دوسری بات کہ سب سے زیادہ سیکھنا ہے تو پھر خدا سے سیکھنے کے لئے کہا کرو اور اس کے سامنے آپ پھر منا جاتے ہیں اور ریکویسٹس اور قویسٹن جو ہیں وہ رکھا کریں خدا آپ کو سکھائے گا وہ ضرور سکھائے گا سو یہاں تک میں یہ باتیں کرنا چاہتا تھا جو میں نے کی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ خدا منت کے کلام میں سے اور خدا کے مقدسین لوگوں کی باتیں ہیں جو ہم نے شیئر کی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنے لوگ سنیں گے وہ اس کے وسیلہ سے برکت ضرور پائیں گے اور کسرت کی برکت پائیں گے اور اور بھی بہت سی زندیوں کی موٹیویشن کرنے کے لائک ہوں گے خدا منت آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے بڑی برکت بخشے آمین سمم آمین